آجی پیسے گوھر صاحب ہے جو ملاقات ہوئی ہے حوالے سے رشت بتا جی کیوں ہے سر کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساڑھی تین بجے خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمر نیازی صاحب تھے میٹنگ میں مروت صاحب تھے اس میٹنگ میں میتا اور شیراز رانجا صاحب تھے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے جو دو ہفتے کا بلینکٹ بین لگایا تھا ملاقاتوں پہ اسی کو چیلنج گیا تھا جس میں مروت صاحب پیش ہو گئے تھے اور ہائی کورٹ نے اس کو سٹسائٹ کر کے اپنا پورا پروسیجر واپس رسٹور کروایا تھا آج چار وکیلوں کی ہماری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے ڈسکشن مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس آرینجمنٹ سے سٹسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی انناؤنسمنٹ کر لیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مدعوہ کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالی اس پہ ہوگی ساتھ ساتھ تئیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی تئیس مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ مراقعت کرے گی وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسو تک انشاءاللہ تعالی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ جتنے کینڈی ریٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ سارے وہ ریزلٹ ہیں جو نو فروری کو آئے تھے اور پان پھوٹی سیون کے بیس پہ آئے تھے نا کے پان پھوٹی فائب پہ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو آ چکے ہیں جن کے نوٹیفیکیشنیں پہلے سے ہو چکی ہیں ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکس میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کی ریزل کنسالڈیٹ ہو چکے تھے وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالڈیٹ ہو چکے تھے جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنڈ ہوئے تھے جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا قانون کے مطابق کنسالڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاب وہ اپلیکیشنیں اللہ ہو رہی ہیں اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پراسس کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدامنی پہلے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکس میں تبدیل کریں گے جیت کو آپ شکس میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر عینی غیر قانونی ایک نیا پہل آپ شروع کر رہے ہیں ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے آخص ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹیز رہنے دے جو اس سے اگریوڈے وہ اپنے مطالبہ کا فورم جائے گا ساتھی ساتھ آج جو ریزور سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاء اللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے اسے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزور سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملیں ہیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجاہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پیٹیشن پہ بنچ بنا کے اس کا جلد سے پیسل ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے ہمارے پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے ہمارے پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے